بسم اللہ حدرک باروحیم السلام علیکم سپریم کورٹ کے اندر بہت بڑی ڈیویلیمنٹس ہوئی ہیں لیکن سب سے پہلے اس وقت شارع دستور بند کی جا رہی ہے اور پولیس نے کہنا شروع کر دیا ہے کہ اصل میں جی کوئی بندہ یہاں پر نہ آئے جن کا کیسہ صرف وہ آ سکتے ہیں یعنی دو ہزار ساتھ کی وقلہ تحریک کے بعد پہلی بار آپ سمجھیں سپریم کورٹ بار اسوسییشن لاہور ہائی کورٹ بار اسوسییشن پاکستان بار کونسل اور ملک بھر سے درجن و زلح تحصیل بار اسوسییشن شارع دستور پر چیز جسی سے اظہار ایک جہتی کریں گے اور اس صورتحال کے اندر راولپنڈی اور اسلام آباد کی سیول سوسائٹی بھی آئے گی لیکن آپ احران ہوں گے کہ اس وقت حالت یہ ہے کہ شارع دستور کو بند کیا جا رہا ہے ریڈ زون سیل کیا جا رہا ہے کہ کوئی بندہ نہ وہاں پر آ سکے کیونکہ وکیلوں سے ان کی اتنی جان جاتی ہے اس وقت پورے پاکستان کے وقلہ چیف جسٹس کے پیچھے کھڑے ہیں اب معاملہ کیا ہوا ہے معاملہ کچھ اس طرح اس وقت ہو رہا ہے کہ آپ یہاں سے اندازہ کر لیں کہ شباز شریف کو ان کی قانونی ٹیم نے کہا ہے کہ سر آپ لوگوں نے بائیکارٹ کر کے اتنی بڑی غلطی کی ہے کہ جب آپ دلائل دینے کے لیے جائیں گے تو آپ سے پوچھیں گے کہ آپ نے بائیکارٹ کر لیا ہے تو آپ تو فارق ہو جائیں گے فیصلہ آپ کے خلاف آئے گا اور فتح بندیال کا بیٹا عمر عطا بندیال یہ کسی صورت جھکنے نہیں والا آپ یہ دیکھیں کہ ججز کی آج جو ججز کا لونی ہے اس میں ملاقات ہوئی ہے اور بڑی اہم ملاقات ہے ایون کے اتضاد ایسا نے کہا تھا کہ میں چیف جسٹس کو کہتا ہوں کہ باقی ججز سے اختلاف ختم کریں کچھ ججز پوری تیاری میں ہیں ان کا چکاؤ نون لیگ کی طرف ہے تو اس صورتحال میں آپ ڈٹ جائیں جب آپ ڈٹ جائیں گے ہم آپ کے پیچھے کھڑے ہوں گے اب یہ جو معاملہ سارے کا سارا سامنے آیا ہے قانونی ٹیم میں شباز شیف کو کہا ہے کہ آپ کی ناہلی کے بہت زیادہ چانسز ہیں آپ ناہل ہو سکتے ہیں آپ کا کیریئر ختم ہونے کے قریب ہے کیونکہ آپ اس صورتحال کے اندر جو ناہلی کی تلوار آپ پر لٹک رہی ہے آپ فارغ ہو جائیں گے یوسف رضا گلانی فارغ ہوئے آپ کا نمبر آ چکا ہے اور عمران خان اس صورتحال کے اندر سارے کا سارا ایڈوانٹیج سمیٹھنے جا رہے ہیں کیونکہ اس وقت معاملہ یہ ہے کہ عمران خان پر اکومت ان کی چلی گئی تو انہوں نے سپریم کورٹ کے خلاف انہی تین ججز کے خلاف کوئی بات نہیں کی وہ بس ایسی طرح ایک بات کہتے تھے کہ اس رات عدالتیں کیسے کھلی اب عمران خان کلیرلی کہتے ہیں کہ اس رات عدالتیں کھلنے کا عمل تھا اس پر تو وہ خاموشی کھینک اختیار کرتے ہیں لیکن وہ کہتے ہیں کہ پریزن بین جب بائی میں نے ریورس انجینی کی تو مجھے پتا چلا کہ باجوہ تو یہ سادش ایک سال سے کر رہے ہیں انہوں نے کہا کہ آپ یعنی وہ باجوہ کے بارے میں کہہ ساتھے تھے کہ اتنا یہ گھٹیا انسان ہے اب اس کے ذہن کا اندازہ کرے کہ وہ شباز شریف کو جینیس سمجھتا تھا اور نے کہا کہ اصل میں جو باجوہ کے دور میں ظلم تھا اب وہ جو ظلم ہے اس میں زیادتی ہو گئی ہے یعنی وہ بڑھ چکا ہے اور باجوہ نے مجھے کہا تھا کہ میری جانے کے بعد جو تمہارا حشر ہوگا وہ تم دیکھنا اب حالات یہ ہے کہ سارے کا سارا رخی عمران خان کی طرف جارے شباز شریف کی قانونی ٹیم نے ان کو بتا دیا ہے کہ ذرا آپ کے خلاف حیصلہ آنے والا ہے اور جو آرگومنٹس ہم نے دیئے تھے وہ آرگومنٹس قابلے قبول نہیں ہیں کیونکہ آئین کے اندر لکھا ہوا ہے کہ الیکشن ہونے اور انٹرلیشن سطح پر ہمبر پر بندیاں لگ سکتی ہے اگر الیکشن نہیں ہوئے پرابلم یہ ہے کہ آپ نے اس صورتحال کے اندر جو سائیڈ چوز کی ہے وہ غلط ہے یعنی ہم کسی بھی صورتحال سے سرکھروں نہیں ہو سکتے ہم پرپاگینڈا کریں گے مزید ہمارے خلاف حالات خراب ہوگی کیونکہ یہ ایک سمپل سا نکتہ ہے کیا آئین میں لکھا ہوا ہے کہ آپ نے الیکشن کرانے اور ہم اسے بھاگ نہیں سکتے اب عمران خان کے لئے آپ اندازہ کیجئے اس وقت صورتحال کیا پیدا ہو رہی ہے کہ سمپلی بار بار ان کو ایک ہی پیغام دیا جا رہے کہ آپ عرشت شریف قتل کی تحقیقات سے پیچھے ہٹ جائیں آپ سائفر کی تحقیقات سے پیچھے ہٹ جائیں آپ سزا نہیں دیں گے جتنے بھی آپ آٹھ ماچ ہو یا پچیس مئی ہو یا جو بھی جوڈیشل کمپلیکس ان میں کسی کو سزا نہیں دیں گے تو معاملہ کلیر ہو سکتا ہے عمران خان نسل میں کیا چاہ رہے ہیں عمران خان نسل میں یہ چاہ رہے ہیں کہ میں نے بہت زیادہ محنت کی وہ چاہ رہے ہیں کہ کسی طرح وکیل سڑکوں پر آ جائیں کیونکہ وکیل ایک دفعہ سڑکوں پر آ جاتے جو کل وہ آنے والے ہیں تو آپ ایک بات ذہن میں رکھ لیجئے گا اس کے بعد یہ کیمپین پھر عمران خان کے لیے اتنی فائدہ مند ہو جائی دیکھیں وکیلہ نے الیکشن نہیں لڑنا اگر وہ اس حکومت کو گرانے کے لیے اس کے خلاف آتے ہیں یا چیف جسٹریس کو سپورٹ کرنے کے لیے آتے ہیں تو چیف جسٹریس کو اتنا بڑا ایڈوانٹیج ملے گا بیکی وہ دوزار ساتھ کا معاملہ ڈیفرنٹ تھا اس وقت مشرف پاگل ہوا بڑا تھا وہ طاقت کے نچے میں چور تھا امریکہ ویسٹس کے ساتھ تھا یہاں معاملہ بالکل الگ ہے یہاں پر شہباز شریف کٹ پتلی ہے اصل میں اس کی ڈوریاں پیچھے سے بیٹھ کر ہلائی جا رہی ہیں شہباز شریف کی اتنی اوقات ہی نہیں ہے کہ وہ خود سے کوئی فیصلہ کر سکے لہٰذا اس صورتحال کے اندر عمران خان کو ایڈوانٹیج ہے کہ وہ تین چوتائی ایک سیریت کے ساتھ بالکل آنے کے لیے تیار ہے اور وکیلوں نے جو فیصلہ کیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ اگر ہمارے چیف جسٹریز پر دباؤ ہوگا تو پھر یہ حکومتی ہم چلنے دیں گے پورا ملک بند ہوگا فلائٹس کینسل ہوں گی بار آلیڈی کہہ چکی ہے لہٰذا اس صورتحال کے اندر کل جو سارے کا سارا معاملہ ہے ہارڈلی ایک یا دو دن لگیں گے اور اس کے بعد یہ فیصلہ ہونے جا رہا ہے اور اس کے بعد بس توہین عدالت کی کاروائیاں ہوں گی اور اس کے بعد جیل ہوں گی جو جو یعنی آرٹیکل ون نینٹی کے تاہ جب چیف جسٹریز کلیئر اسٹین کر جائیں گی کہ ہم نے ان کو چھوڑنا نہیں ہے تو اس کے بعد تو کاروائی کلیئر ہے اب شباز شریف کو سب سے بڑی پرابلم یہ ہے کہ نواز شریف اصل میں ناہل ہے اور اگر یہاں سے وہ ناہل ہو جاتے تو پارٹی مکمل طور پر تتر بتر ہو جائے گی دیکھئے آپ چاہے جتنے مرضی اختلاف کریں کسی سے لیکن یہ بات اس وقت یونانیمسلی تسلیم کی جا رہی ہے کہ شباز شریف پاکستان کا سب سے زیادہ ناکام اور گھٹیا ترین وزیر آزم ہے یعنی اس سے زیادہ برا وزیر آزم پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں آیا اور شباز شریف کی جو عزت بنی ہوئی تھی وہ جی خادم اعلیٰ وہ پنجاب کا وہ سارے کا سارا اس وقت فارغ ہو چکا ہے دیکھئے چیف جسٹریز نے اپنے حامی جدوں سے باچت کی ہے لیکن وہ دباؤں میں نہیں آنے والے اب یہ اصل میں چاہ رہے ہیں کہ فل کورٹ بینچوں فل کورٹ کے اندر جسٹریز اجازالحسن بھی فارغ ہو جسٹریز منیب بھی فارغ ہو صرف عمر اطاب بندیال رہج اور باقی ہمارے ججز یعنی خاص طور پر اصل میں یہ چاہ رہے ہیں کہ ایک آپ اندازہ کیجئے اوپن لی کھل کر گفتگو کر رہے ہیں نون لیگ والے وہ کہہ رہے ہیں جی ہمیں صرف اگر کسی کا فیصلہ قابل قبول ہوگا تو قاضی فائز عیسیٰ کا فیصلہ قابل قبول ہوگا اس کے علاوہ ہم کسی کا فیصلہ قابل قبول کرنے کو تیار نہیں یہ آپ سیدھا سیدھا کہہ رہے ہیں کہ جی قاضی فائز عیسیٰ یعنی جو اتداد ایسا نے بات کی تھی کہ تین جج ایسے ہیں جو نون لیگ کے ہیں اور بہت بڑی تداد ایسی ہے ججوں کی جو نون لیگ کے ساتھ ملی ہوئی ہے وہ اصل میں نام نہیں لینا چاہ رہے تھے لیکن آپ نون لیگ والے اوپن نہیں بات کریں یعنی آپ انتازہ کیجئے کہ انہوں نے جو الامیہ بھی جاری کیا اس میں بھی انہوں نے کہا کہ قاضی فائز عیسیٰ کا فیصلہ مانا جائے تو آپ ایک بات بتائیے کہ جب چیز جیسیز آپ سے آرگومنٹس پوچھ رہے تھے کہ آپ بتائیں نوے دنوں میں الیکشن کیوں نہیں ہو سکتے اور اس صورتحال میں اکتوبر میں اگر الیکشن جاتے ہیں تو گارنٹی کیا ہے تب تک دہشتگردی رہے گی یا نہیں رہے گی کیسے حالات بہتر ہوں گے اور کیا گارنٹی ہے کہ اکتوبر کو آپ الیکشن کروا دیں گے اس سے ڈیلے نہیں ہوگا اس پر تو ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا اور انہوں نے پوچھا کہ آپ بتا دیں آئین کی روح سے کہ الیکشن ڈیلے کیسے ہوتے جو جنگ ہو رہی تھی ورلڈ وار اس میں الیکشن ہوئے یعنی افغانستان میں ہوئے وہاں پر آرگومنٹس یہ گئے ویتنا میں ہوئے عراق میں ہوئے شام میں ہوئے لیبیا میں ہوئے ہر جگہ پر جنگیں جاری تھی الیکشن ہوئے تو پاکستان کی صورتحال تو بہت بہتر ہے یہاں پر تو الیکشن ہو ہی رہے ہیں اور الحمدللہ حالات بلکل بہتر ہیں ہم نے کامیاب پی ایس ایل کروا دیا ہے ساری صورتحال کلیر ہے اصل پرابلم ہے عمران خان آج عمران خان کہہ دیں کہ میں اٹھ سے شریف قتل کیسے پیچھے ہٹ رہا ہوں امریکی سائفر سے پیچھے ہٹ رہا ہوں یا میں باقی معاملہ سے پیچھے ہٹ رہا ہوں تو آپ دیکھئے گا آدھے گھنٹے میں اعلان ہو جائے گا کہ الیکشن ہو جائے صرف عمران خان گارنٹی نہیں دے رہا اور گارنٹی کونسی مانگ رہے ہیں کہ انٹرنیشنل پلیئرز عمران خان کو سمجھائیں اور وہ گارنٹی دیں کیونکہ یہ نہیں ہو سکتا کہ عمران خان ہمیں کہہ دیں کہ میں الیکشن میں اچھا کچھ نہیں آپ کا کروں گا اور آ کر ہمیں گلے سے پکڑ لیں سو لہٰذا اس صورتحال میں چیزیں بڑی کلیر ہو چکی ہیں اور معاملات کافی حد تک کلیر ہے کہ اب اگلے کچھ عرصے میں حالات کس جانب جا رہے ہیں حقیقہ ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں